لاہور ایف آئی اے نے انکر پرسن امران ریاض خان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے امران ریاض کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں لاہور ایف آئی اے نے انکر پرسن امران ریاض خان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے اور ایف آئی اے کی جانب سے امران ریاض کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایف آئی اے نے امران ریاض کو کل ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا آپ کو اس حوالے سے لاہور ایف آئی اے نے انکر امران ریاض کو عدالت میں پیش کر دیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے امران ریاض کے جسمانی ریمانٹ کی استعدابی کی جائے گی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور ایف آئی اے نے انکر امران ریاض خان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن اور بیوری چیف کیپلٹل ٹی وی شاداب ریاض جی شاہدہ اپریز بتائیے گا کہ لاہور ایف آئی اے نے انکر امران ریاض خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے کیا کہیں گے اس پر پہلے امران ریاض کو لاہور کی زلہ کچیری کے اندر پیش کیا گیا امران ریاض کو ایک روز قبل ایف آئی اے کی جانب سے حراست میں لیا گیا تھا اور آج صبح ان کو یہاں پر ایف آئی اے کی گاڑی میں یہاں پر لائیا گیا زلہ کچیری کے اندر جیڈیشل مجسٹیٹ غلام مرتضہ جو ہے وہ کیس کی سماعت کارے ہیں ان کے روبرو پیش کیا گیا ایف آئی اے نے کسی بھی چیز کو درخواست میں واضح نہیں کیا وکیل امران ریاض کا یہ کہنا تھا اس کے علاوہ ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا کہ امران ریاض نے کوئی ایسی نفرت انگیز تقریر کی ہے اس حوالے سے ان کا درکار جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ چودہ روز کا درکار ہے دلائل ابھی جاری ہیں اور اس کے بعد پر عدالت اس پر فیصلہ کرے گی کہ کیا ریمانٹ دینا ہے یا نہیں دینا یہ کتنے دن کا ریمانٹ دینا ہے شاہد امران جی کیس کی سماعت کب تک ممکن ہے کہ یہ ہو جائے گی اور فیصلہ سنا دیا جائے گا دیکھیں اس میں نورملی وہ اب ان کے آرگومنٹ جاری ہیں جیسے ہی آرگومنٹس کمپلیٹ ہوں گے تو ساتھ پروسیکوشن کا جو ہے وہ اپنے دلائل دے گی وہ بتائے گی کیونکہ ان کو امران ریاض کی جسمانی ریمانٹ کی کس وقت سے ضرورت ہے کیا چیز برامت کرنی ہیں کیا الیگیشن ہے اس کے پر تو ان تمام دلائل کے بعد عدالت پر ممکن ہے کہ فیصلہ اسی وقت سنا دے کہ کیا وہ پولیس کی استعداء منظور کرتی ہے جسمانی ریمانٹ کی یا ریجیٹ کرتی ہے اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی کارکنان میں سے کسی کا کوئی بیان سامنے آیا ہے کیونکہ جس طریقے سے گرفتاریاں کی جاری ہیں ابھی یہ گزشتہ روز ہی شیخ رشید کی بھی گرفتاری کی گئی ہے تو کیا کسی کارکن کا کسی رہنمہ کا بیان سامنے آیا ہو بلکہ ہی پیوٹی آئی کے رہنمہ عمران خان صاحب چیرمن تحریک انصاف ان کے بیانات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بھی اس حوالے سے شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو حراست میں لے گیا آپ دیکھیں کہ پچھلے دو دن کے دوران شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا اور پھر عمر سید ران جو کہ لاہور آئی کورٹ بار کے سابق سیگرٹری ہیں وہ ابھی تک لا پتہ ہیں میں لا پتہ کا لفظ اس لئے سمال کروں کہ آج لاہور آئی کورٹ میں حضب ان کی بازیابی کے لئے درخواست دائر کی گئی تھی اس پر سمات جسد شارام سرور چودری اس پر سمات کر رہے تھے تو پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ عمران جو ہیں ان کی تحویل میں نہیں ہے نہ ان کو کسی چیز میں مطلوب ہیں تو اس لئے ابھی کیونکہ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی کہ ہمیں ران کس کے پاس ہیں چودری پوریزلائی صحابق وزیلہ پنجھاب ان کے وہ قانونی مشیر تھے اور ان کو اس وقت راست میں لیا گیا تھا جب وہ چودری پوریزلائی سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے تو تمام لیڈرشپ اس وقت جو تحریک انصاف کی ہے کافلی کی ہے وہ اپنے کارکنوں کی اور اپنی جو رہنما ہیں ان کی گرفتاری کی شدید مضمت کر رہی ہے کہ آج بھی جب امران ریاض کو یہاں پیش کیا گیا تو کافی وہاں پر کارکن موجود تھے اور ان کی جانب سے نعرے بازی کی گئے امران ریاض کے حق میں اس حوالے سے پہ بتائیے گا کہ اگر آج عدالت یہ جسمان ریمانٹ کی جو استعداہ ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے تو کیا پولیس کی جانب سے کوئی اپیل اس حوالے سے دوبارہ سے دائر کی جائے کہ جس طریقے سے فواد چودری کے ٹائم پہ بھی دائر کی گئی تھی کہ ہمیں مزید وقت چاہیے تفتیش کے لیے دیکھیں اس میں ابھی تو ظاہر ہے عدالت کے روبرو انہوں نے استعداہ کی ہے اور نارملی پیکٹس ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا افنس ہو تو پہلے جب عدالت ملزم کو پہلی بار پیش کیا جاتا ہے تو ایک یا دو دن کا ریمانٹ دے دیا جاتا ہے اور پھر سیکنڈ ریمانٹ کے اندر آرگومنٹس ہوتے ہیں بارہل یہ عدالت کا اپنا ایک وہ ہے اس میں وہ ریمانٹ دے یا نہ دے لیکن اگر عدالت ریمانٹ نہیں دیتی تو پھر عمران ریاض کو جوڈیشل بے دیا جائے گا عدالتی کسٹڈی میں اور پھر اس کے بعد ان کا جو زمانت کروانے کا حق ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا اور وہ زمانت کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے لیکن اگر جو میجسٹریٹ صاحب جو ہیں یہ پولیس کی استعداہ مسترد کر دیتے ہیں اور فیزیکل ریمانٹ نہیں دیتے تو بالکل آپ نے درست فرمایا ہے پولیس کے پاس بھی یہ حق محفوظ ہے کہ وہ اس اوپر سیشن کوٹ کے اندر جا کے مجسٹریٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے اور انہیں کہے کہ بھئی انہوں نے ہماری استعداہ مسترد کیا حالانکہ ہمارے پاس یہ یہ سولیڈ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عمران ریاض کا جسمانی ریمانٹ چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود فاضل مجسٹریٹ صاحب نے جو ہے وہ نہیں ریمانٹ دیا تو جس طرح تبام حقوق ملزم کے ہوتے ہیں اسی طرح پروسیکوشن کے بھی حقوق ہوتے ہیں گو کے ملزم کے حقوق تھوڑے سے زیادہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے بہت شکریہ شاہد عبریاز آپ اس سوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے